مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے گھریلو ہنسا کو لے کر کہا کہ اس پر کڑے قانون بنایا جائیں گے انہوں نے کہا لگاتار کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں مہا نگروں کی ستیاں بگڑ رہی ہیں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا کورونا سنکرمن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے مہا نگروں کی ستیاں بگڑ رہی ہیں انہوں نے کہا کئی اپائے ہم نے کیے لیکن یہ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے کورونا کی سوکشہ کی جا رہی ہے آپ آتکال کا سمیہ ہے مریادہ ضروری ہے انہوں نے سب ہی سے گھر پر رہ کر ٹیوہار منانے کی اپیل کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ لوگوں کی زندگی زیادہ ضروری ہے بے دھرم کا پالن کریں گے انہوں نے کہا کہ پونٹیا لوگ ڈاؤن سے آرثک استطی بگڑتی ہے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں ہمیں سب کی زندگی بھی بچانی ہے اس موقع پر شیورا سنگھ چوہان نے پریابان بچانے کے لیے سمارٹ سٹی میں پودھار اوپن بھی کیا اس دوران انہوں نے گھرے لو ہنسا کے بڑھے ماملوں کو لے کر کہا کہ گھرے لو ہنسا کرنے والوں پر فاسٹ ٹریک میں کاروائی کی جائے گی اور اس پر کڑی سجا ہوگی آج میں نے دو پیڑھ لگائے سی ایم ہاؤس میں ہٹ پرکش کا پودھا لگایا جو مجھے بھوپال کے پتکار میں ترنکر بھیٹ کیا تھا اور آج یہاں ابھی کرنج کا پودھا لگایا پریابان بچانے پرکشار اوپن کا بھی آنگیاری ہے اور یہ مجھے آتما کا سکھ بیٹا ہے پچھلے پندرہ دن میں تین ایسی دربھاگی پونڈ گھنٹنا ہوئی ہے چنوں نے مجھے جھگزور دیا ہے اندف سے ہلا دیا ہے تین بہنوں کے پندرہ دنوں میں ہاتھ کٹے گئے پتی نے کٹے گئے یہ گھرے لوں ہنسا کا ماملہ بہت گمبیر ہے اور مجھے لگتا کہ آج بھی بہنیں کہاں بطنت رہے ہیں میں نے ان ماملوں کو بہت گمبیر تاثر لیا ہے آج ڈی جی پی کو میں نے نردیش دی ہے کہ چنیت اپراد مانکے جنہوں نے ہاتھ کٹے ہیں ان کو جلد سے جلد سجا ملے فاسٹ ٹریک کورٹ میں سنوائی ہو لیکن یہ معاملہ تب اور گمبیر ہو جاتا ہے اگر اور کوئی حملہ کرے تو اپراد ہے لیکن پتی اگر ہاتھ کٹے تو یہ وشواس کا پھول ہے حقیقت ساتھ فیرے لیے جنم جنم کا ساتھ نبھانی کی قسمیں کھائیے اور گھر سے لے جاؤ جنگل میں لکڑی بینے اور ہاتھ کٹ دو یہ سادھان اپراد نہیں ہے یہ بھینک ارتم اپراد ہے اور اس کو کبھل تین سو ساتھ کا معاملہ نہیں مانا جا اب اس پہ دھارہ تین سو ساتھ لگتی ہے لیکن گھرے لوں ہنسا کے اس جگہنے معاملے پر آج میں نے نردیش دیا ہے کہ اور کڑا کانون بنایا جائے بس سادھان اپراد ہو کی طرح اینسے معاملے نہیں دے سکتا راج مدھد دیشنوں میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہے کہ ہم مدھی یوگین وربہ یوگ میں جی رہے ہیں پتی کی مریعہ اور پتنی کے ہاتھ کٹ نہیں یہ ہو نہیں سکتا اس لئے گھرے لوں ہنسا کے خلاف ایک جن جاگران کا بھی چلے یہ بھی میں نے سوچا ہے اور ایک نیا کانون بنے جو ایسے اپرادھیوں کو کٹھور تمدند دے جسے یہ سہر جائیں اور ایسی گھٹنا پھر نہ ہو کورونا کا سنگرمنٹ لگاتار پڑھ رہا ہے مہانگروں کی مہانگروں کی اسٹھتی بگڑ رہی ہے کئی اپائے ہم نے کیا ہے لیکن یہ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے اس کے ضرورت پڑھی تو آپ کا دھرم اپالن کریں گے میں پھر اپیل کرتا ہوں ماسک سوسل ڈسٹینسنگ اور ہاتھ صاف رہیں یہ ہی اپائے سنگرمنٹ کو روپنے کے لیے چوتھا ویکسینیشن ماسک وائیرس کو سریر میں جانے سے روکتا ہم بچ جاتے ہیں ماسک سے سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا ڈکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھن نیوز موسیقی